موسیقی اسلام علیکم آئین این نیوز کے ساتھ میں ہر بابک سب سے پہلے نیوز ایٹائنز شہباز شریف نے کابینہ کے لیے اتحادیوں سے مشاورت شروع کر دی حضیر عظم شہباز شریف نے اپنی کابینہ کے لیے اتحادیوں سے مشاورت شروع کر دی سرائی کے مطابق وفاقی کابینہ میں مسلم ڈیک نون کے بارہ اور پیپس پارٹی کے ساتھ وزرہ شامل ہوں گے نو منتخف وسیر عظم شہباز شریف نے کابینہ کی تشکیل کے لیے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت شروع کر دی سرائی کے مطابق نئے حکومت کی کابینہ میں مسلم ڈیک نون کے بارہ اور پیپس پارٹی کے ساتھ وزرہ ہوں گے جے یو آئی فے کے چار ایم کی ایم کے دو اور بی این پی مینگل ای این پی جمہوری وطن پارٹی اور بلتستان عوامی پارٹی کو بھی ایک ایک وزارہ دی جائے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ موسین ڈاورٹ، اسلم بھوتانی اور تاریخ بشیر کی ماں کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے پوسیر خارجہ کے لیے بلاول بھٹو زرداری کے نام پر غور کیا جا رہا ہے سینٹ میں قائد ایوان کے لیے سینٹر آزم نظیر کے نام پر مشاورت کی جا رہی ہے جمیترمہ اسلام نے نئی حکومت میں بلتستان یا خیبر پختونخواہ میں سے ایک صوبے کے گورنر کا عہدہ مانگ لیا پنجاب کا گورنر بیوز پارٹی اور چند کا گورنر ایم کیو ایم سے لیے جانے کا امکان ہے سرائع کے مطابق اسپیکر کے عہدے کے لیے خورشیت شاہ اور نبیت کمر کے نام پر غور کیا جا رہا ہے جبکہ ڈپٹی سپیکر بلتستان نیچنل پارٹی یا بلتستان عوامی پارٹی سے لیا جائے گا تربیلہ غازی تاریخ نواز کے مطابق تحصیل شیئرمین غازی صاحب زادہ پیر قاسم شاہ نے کہا ہے کہ عوام کے مسائل کا پوری حل ان کا بنیادی منچور ہے ہر خاص و عام اور مرد و زن کے لیے ان کے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں تحصیل ہیڈکوٹر ہسپتال کی امرجنسی کو فلی ایک آفٹ کر کے مزید فال بنا رہے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز یہاں کاویٹ پیر فیر سوسائٹی کے جانت سے سیبل ڈسپینسری غازی ہیملک کو طبی آلات کی فرامی کے حوالے سے ملکتہ تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کیا تقریب سے تحصیل صدر مسلمی قمون خان نواز خان قاسم خان نصار علی ڈی ایچ او حریپور کے نمائندے شاویز خان اور چیئرمن کاویش ویل فیر سوسائٹی ریاست و رحمان نے بھی خطاب کیا انہوں نے کہا کہ جل کی تحصیل بھر میں مفت عدویات سمیت تری میڈیکل کیمز بھی رکھائے جائیں گے انہوں نے علاقے کے لیے کاویش ویل فیر سوسائٹی کے کردار کو سراختے ہوئے کہا کہ من حیزل قوم ہمیں عوامی فلاو بہبوت کے لیے اپنا حصہ ڈالتے رہنا چاہیے کترہ کترہ ہی دریا بنتا ہے اس موقع پر کاویش ویل فیر سوسائٹی کے جانت سے سیویل ڈسپینسری گازی حملیٹ کو تبی آلات کی فراہمی کے حوالے سے MOU پر دستخط کیے گئے امریکہ نے ایک بار پھر بھارت کو روس سے تیل خریدنے سے روک دیا امریکی صدر جو بائیڈن اور بھارتی وزیر آزم نریندر موڈی کے درمیان ویڈیو لنک کے ذریعے رابطہ ہوا امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ روس سے تیل کی خریداری بھارت کے مفات میں نہیں جن کے بارے میں امریکی ردی عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے ترجمان وائٹ ہاؤس کی مطابق روس سے تیل کی خریداری سے بھارت کی پوزیشن خراب ہوگی طویل رابطے میں بھارتی وزیر آزم نے کھل کا یوکرین پر امریکی موقع کی حمایت نہ کی بھارتی وزیر آزم نے یوکرین کی صورتحال پر تشویر ظاہر کرنے پر ہی اکتفا کیا خوشاب میں بھی میاں شہباز شریف کے وزیر آزم بننے کی خوشی میں مسلم ڈیگنون کے کارکنان کا سابقہ ملک آسیب بھاگ کی رہائی کا پر جشن آتش وازی اور مٹھائی بھی تقسیم کی گئی اور کارکنان ڈھول کی تاب پر بھنگڑے بھی ڈالتے رہے خوشاب میں پاکستان کے 23 وزیر آزم یا شہباز شریف کے حلق اٹھانے کی خوشی کے سلسلے میں نصاب کا ملک آسیب بھاگ کے ڈیرے پر جشن کا سما باندھیا گیا اس موقع پر مسلم ڈیگنون کے کارکنان جس میں نمان قریشی برادران سید محبشہ بابو بٹ ملک عمر دراز پنڈوال سید باکر حسین شاہ زہیر شاہ سپر موبائل گل ازگر سالے جان محمد ایم گی وی آئی پی سٹور میڈیا نمائندگان چودری سرور میکن عبدالرہمان آسیب رزوان جوڑا عمر خان سمیت کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی میاں شہباز شریف کے وزیر آزم بندے کی خوشی میں لیگی کارکنان نے جشن منایا اور آتیج بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر لیگی کارکنان نے وزیر آزم میاں شہباز شریف اور سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کے حق میں نارے بھی لگائے بھارت میں جنوبی ہندووں کا مسجد پر دھاوہ جنڈا لہرہ دیا بھارت میں جنوبی ہندووں نے مسجد پر دھاوہ بول دیا انتہا پسند ہندووں نے اپنا مسحبی جنڈا لہرہ دیا بھارت میں اقلیتیوں کی زندگی اچیرن کر دی گئی جنوبی ہندووں نے پٹنا میں رام نومی تہوار کے موقع پر مسجد کے سامنے جلوس نکالا پٹنا کے محمد پور گاؤں میں ڈاگ بنگلہ مسجد کے سامنے ہندو جنونیت کا مساہرہ کیا گیا ہندووں کا جتہ تلوارے اور ڈنڈے لہراتا ہوا مسلمانوں کے خلاف نارے لگاتا رہا مقامی پوریس کے مطابق واقعے کی ایف آئی آر درج کر لی گئی لیکن ابھی تک کوئی کریفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی روس نامہ علیف اسلام آباد، کراچی، ہیدر آباد، تھٹا سکر سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اکبار سن بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیا آپ آج ہی پڑے روس نامہ علیف خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے افاق ایمت آرائیں کے مطابق زلہ سانگڑ میں بھی پاکستان مسلمی قنون کے صدر امتیاز ملک کے جانب سے جی سی ایس ہال میں میاں محمد شہباز شریف کو پاکستان کا 23 وزیراعظم منتقب ہونے پر مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور ساز سادور کرو اور جیالوں نے بڑی دھوم دام سے بھنگڑے بھی ڈالے اور شہباز شریف کے نام کے نارے بھی لگائے صدر آریف الوی کی طبیعت ناساس صادق صندرانی نے قائم مقام صدر کی ذمہ داریاں سمح لی صدر آریف الوی کی طبیعت اچانک ناساس ہو گئی چیرمن سانیٹ صادق صندرانی نے قائم مقام صدر کی ذمہ داریاں سمح لی صدر مملکت آریف الوی ارالت کے باعث رکست پر چلے گئے ڈاکٹر stars نے آریف الوی کا مہینہ کیا اور ارام کا مشورہ دے دیا صدر مملکت آریف الوی ناساس تبیت کے سبب وزیر آزم چیواز شریف کی تقنیب حل برداری میں بھی شریک نہ ہو سکے چیرمن سینٹ سادک سنجرانی نے چیواز شریف سے اہدے کا حلف لیا موئیل احمد کے مطابق چیچا وطنی utility store corporation عملے کی ناحلی اروج پر چیچا وطنی رحمانی روڈ پر اور گھنٹا گھر چوک میں واقع utility store پر گرمی اور دوپ میں کھڑی گریب عوام چند روپے ریلیف کی خاتے دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مطبور عملے کا رویہ ناقابل برداشت عوام سرہ پائتہ جوج گریب عوام کا کہنا ہے کہ کم از کم اس ناقابل برداشت گرمی میں باہر کھڑے ہونے پر سایہ دار جگہ کا اچھا بندوبست کیا جائے اور عملے کو بھی بڑھایا جائے تاکہ گریب عوام زلیر ہونے سے بچ سکے جافرہ باز سے ہمارے بیورو چیف نصیر ڈومکی کے مطابق اسسٹنٹ کمیشنر جھٹپڑ بلال شبیر تحصیل دار جھٹپڑ امداد حسین مری نائٹ تحصیل دار محمد زریب گولہ اور زونلڈ ڈائریکٹ البرترستان پورٹ اتھارٹی نصیرہ باز سبیب داد علی عبدوں کی قیالت میں پورٹ سیفٹی آفیسر مصطفی رحیم عبدوں کی دودھ فروشوں کے خلاف سخت کاروائی اس موقع پر زونلڈ ڈائریکٹ البرترستان پورٹ اتھارٹی امداد علی عبدوں نے بتایا کہ نصیرہ باز ڈیویجن اور سبی ڈیویجن کے مختلف ڈسٹرک میں روزانہ کی بنیادوں پر گیر میاری اشیاء پر دونوچ فروغ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے بروترستان پورٹ اتھارٹی کے جانب سے ہمیں ٹیسٹنگ کے حوالے سے سہولیہ سیاہ راستہ پورٹ سیفٹی موبائل وین بھی فراہم کی گئی ہے جس کی مدد سے ہم موقع پر ہی تمام تر گیر میاری اشیاء جن میں دودھ میں پانی کی ملاوٹ گھی تیل وغیرہ کا ریزلڈ موقع پر ہی حاصل کر لیتے ہیں مزرے صحت اشیاء خردونوچ فروغ اور ملاوٹ کرنے والے عوام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے وہ چند روپیوں کے خاطر عوام کو مزرے صحت اور گیر میاری اشیاء خردونوچ فروغ کر رہے ہیں دوسرے اصلا کی طرح ڈسٹرک کھوچاپ کے سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی وزیر آزم میاں شہباز شریف کی تقریف حل برداری کے بعد خوشی کا سما کھوچاپ کی سیاسی اور سماجی شخصیات جس میں انجومن تاتران کے مرکزی صدر اور رہنماؤں پاکستان مسلمی قنون نمان قریشی کا کیا کہنا تھا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں مزید پاکستان مسلمی قنون کے شہروں کو پاکستان کے تمام شہروں کو بلکہ ہمارے ڈسٹرک کے جو شہر ہیں ان سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ ان کے من پسند وزیر آزم سی ایم شہباز شریف صاحب منتخب ہو گئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی زیر سرپرستی مسلمی قنون کی قیادت اور پی ڈی ایم کی قیادت کی زیر سرپرستی پاکستان ایک صحیح ڈگر کے اوپر چلے گا اور ہماری التماس ہے ہم سب کی التماس ہے ہماری جو زلعی مسلمی قنون ہے جو نئے آنے والے ساتھی ہیں ان سے بھی التماس ہے جو پرانے ہیں ملک آصف صاحب ملک شاکر صاحب سمیرہ ملک صاحبہ موظم شہر کلو صاحب اور دیگر جو ہمارے کرم علیہ بن دیال اور جو ہمارے سابقا سینیٹر گو سنیازی صاحب ہیں ان سے بھی روکیسٹ ہے اور جو نئے آنے والے ساتھی ہیں اور جو ناراض ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے منائے جائے کیونکہ سیاست کے اندر کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہوتی زد اور آنا نہیں ہوتی دشمنیاں نہیں ہوتی اختلافات ضرور ہوتے ہیں لیکن مخالفت نہیں ہوتی مخالفت سے جو آنا وہ مسلمی قنون کا اور ملک کا نقصان ہوتا ہے ہماری طرف سے یہ گزارش ہے کوئی بھی ہماری پارٹی کے اندر نیاز شامل ہو یا جو قرآن عراقین جو نراض ہیں ہماری ملک آصف صاحب سے سینیٹر صاحب سے اور دیگر جو ہمارے پارلیمنٹیرین رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ان کو ساتھ لے کر ساری ذاتی آنائیں وہ بھول کر ذاتی مسائل بھول کر ذاتی دشمنیاں بھول کر ان کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ جو آنا مسلم لیگ کی جتنی بھی ہمارے خوشاب کے اندر نسٹرکی سیٹیں ہیں وہ ہم دوبارہ سے جیت کر ایک نئے پینل کے ساتھ نیشنل اور پنجاب اسمبلی کے اندر شامل ہو تاکہ ہمارا ظلہ بھی ترقی کر سکیں شکریہ ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی نیو سٹوڈیو میں فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آرین نیوز ہمارے ساتھ رہیے گا